اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ٹوپک پہ ہم ریلیز کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ ریلی کیا کام کرتی ہے اور ایک سنگل فولڈ ڈبل ترو ریلی کیا ہوتی ہے تو عام طور پر آپ کسی بھی سرکٹ میں اس طرح کی ریلیز دیکھتے ہو یا اپنے سرکٹ میں اس ٹائب کی ریلیز دیکھتے ہو یا کوئی اور شیپ ہوتا ہے یا آپ کے سٹیپلائزر یا کسی اور سرکٹ میں اس طرح کے کچھ ریلیز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو عموماً اس کا کیا کام ہوتا ہے اور کیسے یہ کام کرتے ہیں تو اس بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو ویڈیو کو لاس تک واج ضرور کی جو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو ایک سنگل پول ڈبل ترو ریلی جو ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک کامن فائنڈ ہوتا ہے اور ہم اس کو دو طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں یعنی نارملی کلوز اور نارملی اوفن تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ریلی کیا ہے تو ریلی ہمارے ساتھ ایک الیکٹرکلی آپریٹڈ سوچ ہے یعنی اگر ہم اس کو سپلائی پروائیڈ کریں گے تو یہ ایک سوچ ہی ہے یعنی ایک بٹن ہے آپ اس سے کسی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہو آن آف کر سکتے ہو لیکن صرف فرق یہ ہے کہ وہ مینولی ہوتا ہے اور اس کو آپ الیکٹرک سپلائی پروائیڈ کرو گے تب ہی یہ ہوتا ہے تو اب یہ الیکٹرک سپلائی جو ہے آپ کسی بٹن سے بھی پروائیڈ کر سکتے ہو کسی کنٹرولر سے بھی پروائیڈ کر سکتے ہو اٹومیٹکلی بھی آپ کسی بھی پی ایل سی سے یا کسی اور چیز سے آپ اس کو پروائیڈ کر سکتے ہو تو ہم آج کی ویڈیو میں صرف ریلی کی جو پنکشن ہے اس کو سمجھیں گے جیسے کہ ہمارے ساتھ یہ ریلی ہے تو یہ ہمارے ساتھ پائیپ ٹرمینلز پر مشتمل ایک ریلی ہے اور اس کو ہم پائیپ فنز ریلی بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس کے طرف دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دس امپیر ہے بہرحال یہ دس امپیر اٹھا نہیں فائے گا لیکن پھر بھی یہ دس امپیر اپنی دعویٰ کرتی ہے کہ یہ دس امپیر کا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ پانچ پن موجود ہے جیسے کہ میں یہاں پر ڈرا کر لیتا ہوں اب یہاں ہمارے ساتھ پانچ پن ہے اور اس میں ہمارے ساتھ یہ جو دو پنز ہے سوری میں اس کو نیچے ڈرا کر لیتا ہوں یہ دو ہمارے ساتھ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوائل کوائل کے پنز ہے ٹھیک ہے یعنی ان دونوں کو اگر ہم سپلائی پروائیٹ کرے گے تو ہمارے ساتھ یہ ریلی آفریٹ ہوگی اب یہ ہمارے ساتھ اس کا کلوز ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ساتھ سوری اس کا کامن ہے اور یہ اس کے ساتھ ان سی ہے اور یہ انو ہے اب یہ ان سی کیا ہے اور انو کیا ہے تھوڑا سا ہم اس ریلی کے ذریعے سمجھتے ہیں ان سی کا مطلب ہے نارملی کلوز اگر ہمارے ساتھ یہ کنیکشن اس کے ساتھ ان سی ہے اور اس کے ساتھ انو ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ان سی اور انو یہ آنے والے ویڈیوز میں ہم اس پر بہت بات کریں گے کہ بھئی یہاں پر اس کا انسی پوائنٹ یوز ہوگا اس کا انو پوائنٹ یوز ہوگا تو آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ انسی اور انو کیا ہوتا ہے انسی کا مطلب ہوتا ہے نارملی کلوز یعنی اگر یہ نارمل حالت میں اگر یہ کامن پوائنٹ ہے تو یہ ان دونوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے کہ ملا ہوا ہے اوپر والے کے ساتھ اگر اس کو میں سپلائی پروائیٹ نہیں کرتا ہوں یہ اوپر ایٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ دونوں پوائنٹ جو ہے نارمل حالت میں ہمارے ساتھ ایک کلوز کنیکشن بناتا ہے اس کا بجلی کا رابطہ ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے والے کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو ہم انو کہیں گے یعنی نارملی اوفن نارمل حالت میں ہمارے ساتھ یہ اوپن سرکٹ ہے جیسے کہ ہمارے ساتھ تیت طرح کے سرکٹ ہوتا ہے اوفن سرکٹ کلوز سرکٹ اور شارٹ سرکٹ تو ہمارے ساتھ یہ ایک کلوز سرکٹ ہوتا ہے نارمل حالت میں اور اس کے ساتھ نارمل اوفن سرکٹ ہوتا ہے نارملی اوفن ہوتا ہے تو اس کو ہم نارملی اوفن کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دو اور بھی ترمینلز ہوتے ہیں جس کو ہم کوائل ترمینلز کہتے ہیں تو یہ کوائل جو ترمینلز ہے اس کو ہم سپلائی پروائیٹ کریں گے تاکہ اس ریلی کو اپریٹ کیا جائے اب یہ ریلی جو ہے different rating کے ساتھ آ سکتی ہے یعنی یہ shape میں بھی different ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ اس size میں ہے اس سے بڑی size میں بھی آ سکتی ہے اس کے آگے بڑی size میں بھی آ سکتی ہے یا ابھی آپ کو یہ really لکھ رہی ہے یہ shape بھی different ہو سکتا ہے یعنی یہ ہمارے ساتھ single foldable through really ہے same یہ وہی کام کر سکتی ہے جو یہ کر سکتی ہے لیکن اس کی جو rating impair ہے وہ 25 impair ہے یہ 25 impair تک کا load اٹھا سکتی ہے یہ نہیں اٹھا سکتی ہے تو آپ اپنے load کے حساب سے really کو choose کرتے ہو اور اس کی جو operating coil ہوتی ہے یعنی ہمارے ساتھ یہ دونوں جو ہے یہ ہمارے ساتھ 12 old DC old میں چاہتے ہیں DCV میں نے لکھ دیا یعنی DC current سے یہ operate ہوتے ہیں 12 old پر تو یہ اس کے coil 12 old ہے اب یہ آپ کے ساتھ AC coil بھی ہو سکتے ہیں یعنی اس کو آپ نے alternating netting current provide کرنا ہے اس کو آپ DC provide کریں گے اس کو آپ AC provide کریں گے اب یہ AC current 110 بھی ہو سکتا ہے 220 بھی ہو سکتا ہے 380 بھی ہو سکتا ہے 440 بھی ہو سکتا ہے تو آپ اپنے حساب سے really کو select کر سکتے ہو خریب سکتے ہو rating اس کی coil کی rating کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی impair یعنی اس کی جو man points ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ یہ coil points ہے اور یہ man points ہے جو load اٹھائے گی تو یہ load آپ کی کتنی ہے آپ کتنا load اس سے control کرنا چاہتے ہو simple ہم نے اس ویڈیو میں single pole double through really کی بات کی یعنی ہمارے ساتھ single pole ہے double through یہ بیچ سکتا ہے یہ ncb ہے اور nob ہے ہم اس کو کسی چیز کے controlling کے لئے کسی circuit میں استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں برحال ہم نے آج صرف single pole double through really کی بات کی انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم double fold double through really کی بات کریں گے جیسے میرے اس ہاتھ میں ہیں اور پھر آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کو circuit میں استعمال کریں گے کہ بھئی ہم نے اس سے کیا کیا کام لینا ہے تو اگر آپ basic سے start لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنے حساب سے کسی بھی circuit میں اگر ریلی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو وہاں پر use کر پائیں گے اسے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو احتیام پذیر ہوتی ہے خدا حافظ اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ٹوپک پہ ہم ریلیز کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ ریلی کیا کام کرتی ہے اور ایک single fold double true ریلی کیا ہوتی ہے تو عام طور پر آپ کسی بھی circuit میں اس طرح کی ریلیز دیکھتے ہو یا اپنے circuit میں اس type کی ریلیز دیکھتے ہو یا کوئی اور shape ہوتا ہے یا آپ کے step lizer یا کسی اور circuit میں اس طرح کی کچھ ریلیز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو عموماً اس کا کیا کام ہوتا ہے اور کیسے یہ کام کرتے ہیں تو اس بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو ویڈیو کو لاس تک واج ضرور کی جو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو ایک single fold double true ریلی جو ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک common find ہوتا ہے اور ہم اس کو دو طریقوں سے use کر سکتے ہیں یعنی normally close اور normally often تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ریلی کیا ہے تو ریلی ہمارے ساتھ ایک electrically operated switch ہے یعنی اگر ہم اس کو supply provide کریں گے تو یہ ایک switch ہی ہے یعنی ایک button ہے آپ اس سے کسی چیز کو control کر سکتے ہو on off کر سکتے ہو لیکن صرف park یہ ہے کہ وہ manually ہوتا ہے اور اس کو آپ electric supply provide کرو گے تب ہی یہ ہوتا ہے تو اب یہ electric supply جو ہے آپ کسی button سے بھی provide کر سکتے ہو کسی controller سے بھی provide کر سکتے ہو automatically بھی آپ کسی بھی PLC سے یا کسی اور چیز سے آپ اس کو provide کر سکتے ہو تو ہم آج کی ویڈیو میں صرف really کی جو function ہے اس کو سمجھیں گے جیسے کہ ہمارے ساتھ یہ really ہے تو یہ ہمارے ساتھ 5 terminals پر مشتمل ایک really ہے اور اس کو ہم pipe fans really بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس کے طرف دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دس امپیر ہے بہرحال یہ دس امپیر اٹھا نہیں فائے گا لیکن پھر بھی یہ دس امپیر اپنی دعویٰ کرتی ہے کہ یہ دس امپیر کا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ 5 pin موجود ہے جیسے کہ میں یہاں پر draw کر لیتا ہوں اب یہاں ہمارے ساتھ 5 pin ہے اور اس میں ہمارے ساتھ یہ جو 2 pins ہے sorry میں اس کو نیچے draw کر لیتا ہوں یہ دو ہمارے ساتھ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں coil کے fins ہے یعنی ان دونوں کو اگر ہم supply provide کرے گے تو ہمارے ساتھ یہ really off rate ہوگی اب یہ ہمارے ساتھ اس کا close ہے اور یہ ہمارے ساتھ sorry اس کا common ہے اور یہ اس کے ساتھ nc ہے اور یہ no ہے اب یہ nc کیا ہے اور no کیا ہے تھوڑا سا ہم اس really کے ذریعے سمجھتے ہیں nc کا مطلب ہے normally close اگر ہمارے ساتھ یہ connection اس کے ساتھ nc ہے اور اس کے ساتھ no ہے تو یہ کیا ہوتا ہے nc اور no یہ آز آنے والے ویڈیوز میں ہم اس پر بہت بات کریں گے کہ بھئی یہاں پر اس کا nc point use ہوگا اس کا no point use ہوگا تو آپ کو clear ہونا چاہیے کہ nc اور no کیا ہوتا ہے nc کا مطلب ہوتا ہے normally close یعنی اگر یہ normal حالت میں اگر یہ common point ہے تو یہ ان دونوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملا ہوا ہے اوپر والے کے ساتھ اگر اس کو میں supply provide نہیں کرتا ہوں یہ off rate نہیں ہوتی ہے تو یہ دونوں point جو ہے normal حالت میں ہمارے ساتھ ایک close connection بناتے ہیں اس کا بجلی کا رابطہ ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے والے کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو ہم no کہیں گے یعنی normally open normal حالت میں ہمارے ساتھ یہ open circuit ہے جسے کہ ہمارے ساتھ تیر طرح کے circuit ہوتا ہے open circuit close circuit and short circuit تو ہمارے ساتھ یہ ایک close circuit ہوتا ہے normal حالت میں اور اس کے ساتھ normal open circuit ہوتا ہے normally open ہوتا ہے تو اس کو ہم normally open کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دو اور بھی terminals ہوتے ہیں جس کو ہم coil terminals کہتے ہیں تو یہ coil جو terminals ہے اس کو ہم supply provide کریں گے تاکہ اس really کو operate کیا جائے اب یہ really جو ہے different rating کے ساتھ آ سکتی ہے یعنی یہ shape میں بھی different ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ اس size میں ہے اس سے بڑی size میں بھی آ سکتی ہے اس کے آگے بڑی size میں بھی آ سکتی ہے یا ابھی آپ کو یہ mendic numash really لکھ رہی ہے یہ shape بھی different ہو سکتا ہے یعنی یہ ہمارے ساتھ ایک single fold double through really ہے same یہ وہی کام کر سکتی ہے جو یہ کر سکتی ہے لیکن اس کی جو rating impair ہے وہ 25 impair ہے یہ 25 impair تک کا load اٹھا سکتی ہے یہ نہیں اٹھا سکتی ہے تو آپ اپنے load کے حساب سے really کو choose کرتے ہو اور اس کی جو operating coil ہوتی ہے یعنی ہمارے ساتھ یہ دونوں جو ہے یہ ہمارے ساتھ 12 old DC old میں چاہتے ہیں DCV میں نے لکھ دیا یعنی DC current سے operate ہوتے ہیں 12 old پر تو یہ اس کے coil 12 old ہے اب یہ آپ کے ساتھ AC coil بھی ہو سکتے ہیں یعنی اس کو آپ نے alternating current provide کرنا ہے اس کو آپ DC provide کریں گے اس کو آپ AC provide کریں گے اب یہ AC current 110 بھی ہو سکتا ہے 220 بھی ہو سکتا ہے 380 بھی ہو سکتا ہے 440 بھی ہو سکتا ہے تو آپ اپنے حساب سے really کو select کر سکتے ہو خریب سکتے ہو rating اس کی coil کی rating کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی impair یعنی اس کی جو man points ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ یہ coil points ہے اور یہ man points ہے جو load اٹھائے گی تو یہ load آپ کی کتنی ہے آپ کتنا load اس سے control کرنا چاہتے ہو simple ہم نے اس ویڈیو میں single fold double through really کی بات کی یعنی ہمارے ساتھ single fold ہے double through یہ بیچ سکتا ہے یہ NCB ہے اور NOB ہے ہم اس کو کسی چیز کے controlling کے لئے کسی circuit میں استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں برحال ہم نے آج صرف single fold double through really کی بات کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم double fold double through really کی بات کریں گے جیسے میرے اس ہاتھ میں ہیں اور پھر آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کو circuit میں استعمال کریں گے کہ بھئی ہم نے اس سے کیا کیا کام لینا ہے تو اگر آپ basic سے start لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنے حساب سے کسی بھی circuit میں گریلی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو وہاں پر use کر پائیں گے اسے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو احتدام پذیر ہوتی ہے خدا حافظ